بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمت اللہ علیہ کے کتاب مسلمان مثالی اسطردہ مثالی طربہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے آج اس حصے میں ہماری تیری بھی نشست ہے اور الحمدلہ بھی تک ہم نے اس کی حصہ اول مثالی اسطردہ کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے اور ہم حصہ دویم مثالی طربہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس حصے میں ہم باب دون کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کا یہ ٹاپک ہے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے شوق علم اور افلاس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مدینی کی درزگاہ صفحہ میں پڑھتا تھا بھوک سے تین دن فاقع کی نوبت آ جاتی تھی میں غشت کھا کر راستے میں گر پڑھتا تھا لوگ خیال کرتے تھے کہ مجھے مرگی کا مرض ہے وہ میری مو پر جوتی رکھ دیتے تھے حالانکہ مجھے کوئی مرض نہیں تھا یہ حال بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا ہمارے بعض اس ساتھی جنگل میں جاتے لکری کارکر آتے اور مدینی کی گلیوں میں بیج دیتے تھے علم کے خاتم میں مزید نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پڑھا رہتا تھا امام مالکی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص علم حاصل نہ کر سکا جب تک وہ فاقع و فکر سے لذت آشنا نہ ہو پھر فرمایا ربیہ بڑے غریب آدمی تھے تاربی علیہ میں انہوں نے سخت محنت اور مشاکت بداشت کی حتیٰ کہ ایک مطبع انہیں اپنے گھر کی چھت کی کریاں فروغ کر دیں حالہ کے بعض اوقات ان کی غزہ یہ ہوتی تھی کہ وہ مدینے کے باہر کوری پر چلے جاتے تھے وہاں گلی سری کشمش وغیرہ دون کر صاف کر کے کھاتے تھے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ہم نے اب بہت سے ساتھیوں نے ایک ساتھ تاربی علیہ علیہ شروع کی لیکن علم سے فیض انہیں لوگوں نے حاصل کیا جو روزانہ دہی روٹی کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تھے صبح کھا کر تعلیم کے لئے گھر سے نکلتے تھے شام کو واپس آ کر پھر وہی دہی روٹی کھاتے تھے طویل عرصے تک ہمارا یہی وطیرہ رہا لیکن جو لڑکے چٹورے پن میں لگ گئے وہ اچھے چکھانوں کے شاک میں گھر میں ہی رکے رہتے تھے وہ علم سے محروم رہ گئے امام ابو یوسف سے متعلق یہ واقع بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن وہ اپنے رفقہ فقہ کی مسجد میں بیٹھے ہسی خوشی کی بات کر رہا تھے حالانکہ اُس دن وہ کئی دنوں سے فاقہ میں تھے ابو تمہم صاحبہ ہماسہ ایک غریب سکا تھا وہ عمر و مسجد میں لوگوں کو پانی پڑاتا تھا مشہور عدیب جاہیز دو سو پچپن مچھلی بیش کر گزارہ کرتے تھے شیخ جلال الدین تبریزی مزار سلحٹ بنگال کے متعلق لکھتے ہیں ساتھ ساتھ تک وہ بخارہ کے مسجد میں حصول علم میں مشہور رہے لیکن ان کے لئے حالت ہوتی تھی کہ ان کے جسم پر صرف ایک چادر ہوتی تھی اور ان کے پاس کوئی اور چیز نہ تھی مولانا شیخ بن منحاج ردین دہوری کی متعلق بیان کیا گیا ہے کہ تالب علم کے زمانے میں وہ آٹا اور چراخ کے لیے چراخ کے لیے تیل بھیگ مانگ کر لاتے تھے آٹا وہ کھاتے تھے اور اس چراخ کے روشن میں پڑھتے تھے مدت تو ان کا یہی وطیرہ رہا جلال الدین محقق دوانی آٹھ ستیس ہجری مسلمان فلسفیوں میں بڑا اونچہ مقام رکھتے ہیں اخلاقی جلالی میں ان کی مشہور کتاب ہے آگاز میں وہ نہایت تنگ دست تھے اپلاس کی وجہ سے وہ چراخ کے لیے تیل خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے شیراس کی جامعہ مسجد کے صدر دوازے پر ایک فانوس ساری رات روشن رہتا تھا جلال الدین اس چراخ کے روشن میں متعلق کرتے تھے گھنٹوں وہاں کھڑے ہو کر کتاب پڑھتے رہتے تھے حافظ شیرازی بچپن میں مفلس نادار تھے آدھی رات کو ایک نان بائی کی دکان پر آٹھا گونتے تھے اور دن کو مکتب میں تعلیم حاصل کرتے تھے کتابیں ہاتھ سے نکل کرتے تھے ناداری اور افراس کی وجہ سے یہ طلبہ کتابیں اپنے ہاتھ سے نکل کرتے تھے کتابیں بہت مشکل سے فرام ہوتی تھی مولانا رشید امنگنگو ہی بیان کرتے ہیں مولانا شاہ محمد عساق کے مدرسے میں ہم سال آخر کے نو طلبہ تھے سب کے سامنے صرف ایک نسخہ بخاری شریف کا تھا باری باری ہم اس کو پڑھتے تھے اور متعلق کرتے تھے اگر کوئی تعلیم اپنی باری پر سو جاتا تو دوسرے تعلیم کو زیادہ موقع مل جاتا تھا اس پہ بہت خوشی کا مظاہرہ کرتے تھے استاد مولانا عبدالعزیز محمد ناداری کے وجہ سے درسی کتابیں خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اس لئے وہ کتابیں ہاتھ سے ہی نکل کرتے تھے خلیفہ قادیان حکیم نور الدین بھیری کے پاس نحو کے ایک قومی کتاب تھی نور الدین بھیوری کے پاس نحو کے ایک قلمی کتاب تھی میمن صاحب اس کا علم تھا جب خلیفہ قادیان دہلی آئے تو میمن صاحب اس کی خدمت میں پہنچے ان سے کتاب دے کر ان کے موجودگی میں وہاں بیٹھ کے اسے نکل کی صبح سے دیکھے شام تک بلکے رات گئے وہ مصف سے لگتے رہے اور پورا نسال رسالہ نکل کر لیا نکل کرتے رہنے کی وجہ سے ان کا پہلو میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ان کی کمر میں درد رہنے لگا اس باعث وہ طبیل سیر کے عادی ہو گئے تھے شوق علم اور سامان کتاب ندارد امام شافی فرماتے ہیں میں یتیم بچہ تھا ہمارے گھر میں کھانی کو کچھ نہیں تھا میں مکتب میں گیا مگر میاں جی کو دینے کے لیے میری والدہ کے پاس کچھ نہیں تھا مگر میاں جی اس شرط پر پرہانے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں ان کی عدم موجودگی میں بچوں کے نگانی کروں اس طرح میری ترہائے کا آغاز ہوا دکھنے کے لیے میرے پاس نہ کاغت نہ تختی نہ کچھ نہیں تھا میں کوری پہ جا کر وہاں سے چوری ہچکنی ہڈیاں جمع کر کر آتا اور ان پر اپنی یاد داشت کلم بند کرتا ان ہڈیوں کو میں نے مٹکے میں جمع کر رکھا تھا یونس ابن حبیب نے ایک متوائے کتاب میں لکھا ہے کہ میں ایک جگہ عبدالحاکم کے نظم سے پرتے سنا وہ نظم ان کو بہت پسند آئے لکھنے کے بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے ساری نظم باری کلم سے اپنے بازو پہ لکھ لی اور پھر اس کو یاد کر لیا شوق علیم اور مستقل مزاجی یہ دول بات دنیا کی دمام دلچسیوں سے کٹ کے علیم کے راستے میں گامزن تھے استاد کی صحبت اختیار کرتے تھے اور سالوں مدتوں اس سے استفادہ کرتے رہتے تھے تھالب نہوی نے ابراہیم حربی کی خدمت میں پچاس سال گزارے امام ابو یوسف نے سترہ ساتھ تک امام ابو حنیفہ کے درس میں شرکت کی اور انیس ساتھ تک امام ابو حنیفہ کے پیچھے نماز پڑی حد تک کہ کبھی تکویر تحریمہ بھی فوت نہیں ہوئی خلف احمر بیس ساتھ تک یونس بن حبیب نہوی کی خدمت میں راہا علم سیکھتا رہا اس طرح قلیل استفادہ کی مثالیں بھی ہیں جس کی واضح مثال سویسیا ساتھ ستانوے ہے جن کا انتقار بتیس سال کے عمر میں ہوا وہ اپنی مقتصد ہی عمر میں انہیں خلیب احمد نہوی سیکھی اور نہو کی مشہور کتاب الکتاب تصمیف کی جس کی نام کی وجہ سے وہ آج تک جندہ ہیں شوق علم بہد جنون اس دور میں ہر علم اور ہر فن کا مہر استاد مسجد میں اپنی جدہ کہانہ حلقہ قائم کر دیتا تھا آج کل کے سلام میں یہ مختلف مضامین کی جدہ اور آزاد کلاسی ہوتی تھیں ابتدائی تعلیم تو بلا شبہ طلبہ ساری تعلیم ایک ہی استاد سے حاصل کرتے تھے لیکن جب علمی استفادہ بھڑ جاتا تھا تو وہ مختلف حلقوں سے استفادہ اور بایق وقت مختلف علوم سے استفادہ کرتے تھے ایک دن میں کئی استادوں کے درس میں شریک ہوتے تھے ہر استاد کی اپنی انفرادیت ہوتی بھی کسی مضبون سے طلبہ استفادہ کرنے میں آزاد ہوتے تھے کوئی اس مسجد درس دیتا تھا کوئی دوسری مسجد میں شوقین طلبہ اس لئے مسجدوں کے مابین دورتے پھر سے نظر آتے تھے یہی وجہ امام احمد نے لکھا فرمایا ہے یہی وجہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر تم شہر کی گلیوں میں کسی کو بے تہاشا دورتے پھر بھاگتے دیکھتے سمجھو یا تو وہ پاگر شخص ہے یا کوئی تعلیم ہے شیخ عبدالحق مہدد تہلی لکھتے ہیں گھر میں رات بھر جاکہ متعلق کرتا تھا کئی بار ایسا ہوا کہ پگری اور سر کے بالوں میں چراخ کی لوہ سے آگ لگ گئی لیکن مجھے اس وقت خبر ہوئی جب گرمی دماغ کو پہنچی آغاز تفولے سے مجھے کوئی معلوم نہیں تھا کب شروع ہوا کب ختم ہوا نین کیا ہے دوستی کیا ہے ایشو آرام کیا ہے پڑھنے کا شوق اس قدر غالب تھا کہ نہ کھانے کا وہ وقت کھانا کھایا نہ سونے کے وقت تو سویا نہ آرام کیا میر باگر آگا دہلوی بارہ سو بیس ہجری ساری سارے رات متعلق بسر کرتے تھے ایک متشرک لکھتا ہے یورما حدیث کی طلب میں اس قدر محنت اور جان فشانی کا مظاہرہ کرتے تھے جس قدر آج کل سائنس دان لیبارٹی میں انجام دیتے ہیں ایک دوسرہ مشتشرک لکھتا ہے قرون وستہ میں مسلمان کے اندر علم حاصل کرنے کا ایک خفت کریش تھا یہ ایک ایسا خفت تھا جو اپنی شدت اور جوش میں منفرد تھا اس وقت کی ساری دنیا میں الحمدللہ میں اپنا مطالعہ یہاں ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اسی باپ کا مطالعہ جاری رکھیں گے جزاکاللہ خیرین خدا حافظ